چوتھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ سپیکر کے ہوتے ہوئے ڈیپٹی سپیکر کاروائی نہیں چلا سکتا اجلاس بلانے کا طریقہ کار تیہ ہے سیشن بلانے کے لیے گورنر سیکریٹی اسمبلی کو لکھے گا انہوں نے پہلے غلط الیکشن کرایا آج دوسرہ بدنما داک اپنے ماتھے پر لگایا راجہ بشارت کا کہنا تھا حکومت کو غیر آئین اقدام نہیں اٹھانے دیں گے سبتین خان اور میاہ آسم اقبال نے کہا کسی اور امارت میں اجلاس بلانے نہیں جا سکتا وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے میں نے دعوت دی تین دفعہ لگاری صاحب کو کہ آئیں بجٹ پیش کریں بجٹ پیش کرنے کی بجائے انہوں نے آج خود ہی کوئی بات کر دی کہ وہ اجلاس تو گورنر صاحب پر روک کر دیا ہے اگر گورنر صاحب پر روک کرتے ہیں اجلاس تو سب سے پہلے انفرمیشن آتی ہے سیکریٹی اسمبلی کو وہ گزر نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں اور اگر اجلاس بلانا ہے تو وہ بھی گورنر سیکریٹی اسمبلی کو لکھے گا کہ اجلاس آپ بلالیں اور اس کی تشہیر بھی کر دیں اور بلانے کا بھی وہ ایک طریقہ ہے اور سپیکر کے ہوتے ڈیپٹی سپیکر نہیں پرزائیڈ کر سکتا یہ قانون ہے یہ تاریخ کے ایک بڑا بدنما داگ پہلے انہوں نے غلط الیکشن کرا گیا اور اب یہ دوسرا بدنما داگ جو ہے یہ انہوں نے اپنے ماتے کا حصہ بنایا اس طرح کے غیر قانونی اتھکنڈے جو ہیں وہ کسی صورت ہم ان کو چلنے نہیں دیں گے سپیکر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی ایک وجہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا ان کی زیرے سپیکر صاحب کی زیرے صدارت ہوگا اس وقت پورا پنجاب کی انتظامیاں بلخصوص پولیس انہوں نے ایک کام پہ لگائی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کو پریشان کرو پی ٹی آئی کو گرفتار کرو ان حالات میں ان واقعات کے ساتھ ہمیشہ جو حق ہے وہ ابر کر سامنے آتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس موقع پہ بھی انشاءاللہ ان کو ڈیفیٹ ہوگا اسمبلی کا پریمیسز چھوڑ کر غیر آئینی طور پر کسی ہال کے اندر جا کے بجڈ پیش کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا اور پھر یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بجڈ ہم اس طرح سے پاس کروالیں گے یہ پاس اس طرح نہیں ہو سکتا